کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو پچھا لیا اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورة البخرا میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَا عُلِ الْأَلْبَابِ قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے اقل مندو تاکہ تم بچ سکو باقی تمام گناہوں کے لیے اسلام میں یہ ہے کہ معافی اور درگزر کی رویش اختیار کرو لیکن قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے اگنسٹ اللہ نے فرمایا کہ قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے کیونکہ قتل کے بدلے جب قتل آپ نہیں کریں گے تو ڈیٹرس نہیں ہوگی تو قاتل کو اور موقع ملے گا اور اس میں مسلمان اور غیر مسلمان کی کوئی تفریق نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا سعی بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک زمی کافر کو جو اہد کی پاسداری کے تحت ایک مسلمان ملک کے اندر ٹیکس دے کر جزیہ دے کر رہ رہے ہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس مسلمان ملک کی فوج کے اوپر ہے اس کو بھی اگر کسی نے نہاک قتل کر دیا غیر مسلم کو تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی لیکن ایک غیر مسلم کو بھی نہاک قتل کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا مسلمان تو چھوڑ دیں وہ کتنا بڑا جرم ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ سن نبی دعوت میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی یا تو شرک و معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن جو سورہ النساء میں دو دفع آ چکا ہے یعنی اگر کوئی دنیا سے بغیر توبہ کے گیا توبہ اگر کر لی تو معافی ہے وہ تو صورت الفرقان میں ہے کہ ہم شرک کے کونٹیکسٹ میں کہ ہم گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لی لیکن اگر بغیر توبہ کے مر گیا کسی مؤمن کو قتل کرنے والا تو وہ بھی قیامت والے دن اللہ کے حضور قابل معافی نہیں ہے دو لوگ قابل معافی نہیں ہیں نمبر ون شرک کرنے والا اور نمبر ٹو ایک مؤمن کا قتل نہاق کرنے والا اس کے اوپر تو کتنی حدیث ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا ابودود میں حدیث ہے سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا اور اس کی ایکسپلینیشن سنن نسائی کے اندر ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا اور وہ فیصلہ اس لیول کا ہے